پاکستان کے صوبہ خیبر پوستنخواہ کے ازار ایڈوین کے صدر مقام اپتاباد میں قتل ہونے والے افضل کوہستانی نادار اور خطروں کے اکلاڑی سمجھے جاتے تھے جنہیں کوہستان کی سخت کیر مقامی روائیات کی دیواروں کو پھلانگتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز ہر فورگ پر اٹھائی افضل کوہستانی تحصیل پالس کے گاؤں گدار میں پیدا ہوئے میٹر تک تعلیم مسلم پبلک سکول کمیلہ کوہستان سحصل کی ارباد ازار اپتاباد کی عدالتوں میں بطور حسسنٹ ایک وکیل کے ساتھ کام کیا افضل کوہستانی کے والد کا نام نارنگ ہے اور ان کا تعلق تحصیل پالس کے قبیل سالخ خیل سے ہے مقتور افضل کوہستانی کے تین بھائی اس سے قبل اس بدنامی زمانہ ویڈیو سکینڈل کی بھینٹڑے جبکہ افضل گزشہ سام اس سکینڈل کی نظر ہو گیا افضل کا بڑا بھائی اور دو چھوٹے بھائی ابھی حیات ہیں افضل کوہستانی ویڈیو سکینڈل سے قبل غیر معروف تھا جب دوزار بارہ میں یہ ویڈیو سکینڈل منظر عام پر آیا افضل کوہستانی میڈیا کی زینت بنا اور انہوں نے مقامی صحب کی رسم و رواج کو توڑ کر انی دیواز ثابت ہوا اور ہر فورم پر غیرت کے نام پتر پر قتل کے خلاف آواز اٹھائی وہ سوشل میڈیا پر بھی مترک تھے شروع دن سے ہی افضل کوہستانی کا موقف راہے کے ویڈیو میں نظر آنے والی تمام لڑکیوں کو مار دیا گیا ہے دو آزر بارہ سے اب تک میں اس کیس کے پیچھے لگا ہوں اور وکیل میرے اپنے ذاتی ہیں سیشن کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اور اب جا کے یہ کیس ہم نے چھ سال کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ سے سیشن جیج کوہستان کو بیجا تھا کہ آپ واقعی جا کے لڑکیوں کو دیکھ کے آئیں کہ لڑکیوں واقعی زندہ ہیں یا نہیں ہے تو سیشن جیج وہاں تے گئے تو ان کے سامنے پیش کی جانے والی لڑکیوں سیشن کورٹ نے کلیر ریپورٹ دیا ہے کہ یہ لڑکیوں وہ نہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی تھے یہ لڑکیوں کوئی اور ہیں تو وہ ریپورٹ بھی سپریم کورٹ پاکستان میں جمع ہو چکی ہے اور اب یہ میرے خیل میں چار بار سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ وہاں کے جو لوکل جو لوگ ہیں جرگہ والے ہیں اور اس وقت کے جو حکومت جو بیروکریٹس ہیں انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ فراد کیا ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی پارٹی ہوں اور سپریم کورٹا پاکستان بھی پارٹی ہے اس کیس میں کیونکہ ان کو فراد کیا گیا ان کو دھوکہ دیا گیا تو اب سٹیٹس یہی کہ سمپل سی بات ہے کہ ابھی لڑکوں کا قتل ہم لوگ ثابت کر چکے ہیں کیونکہ سیشن جیج کے سامنے جو لڑکیں پیش کی ہیں وہ لڑکیں وہ نہیں ہیں جو ویڈیو میں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہوتی ہیں تو وہ ضرور ان کے سامنے لاتے ہیں تو مجھے جوٹا ثابت کرنے پر لیکن ابھی ہم کے ثابت لڑکوں کے جو رشتدار ہیں اور جن لوگوں نے ایک سو اکاٹ اور ایک سو چوڑ کی بیانات دیئے ہیں کہ لڑکیں ہمارے پاس زندہ ہیں ان کے خلاف اور لڑکوں کے والدین کے خلاف جن صدو کا پرچہ ہوگا دیشتگردی کا پرچہ ہوگا عدالت گمراہ کرنے کا پرچہ ہوگا اور میں سمجھ دا ہوں کہ بس آخری اب ہم انشاءاللہ کمپلیٹ فائنل تک ہم پہنچ گئے ہیں ابھی کامیہوی انشاءاللہ نظر آنے والی ہے اور میں یہی امید رکھوں گا کہ سپریم قرآن پاکستان سے کہ اس کی اس میں ہمیں حق کو سرخ رو کریں گے اور حق کا ہی فتح ہوگا افضل کوہستانی کی زندگی خطرے سے دو چار تھی اس کا ہزار وہ کئی موقعوں پر کر چکے تھے یہاں تک کہ قتل سے ایک گھنٹہ قبل انہیں ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں افتوار پولیس کا ناروار ہوئی اور اپنے زندگی کے بارے میں خطرے سے اگاہ کیا تھا میرا نام افضل کوہستانی ہے اور میں دوہزر بارہ سے یہی پولیس کے زندگی میں میں زلیل ہو رہا ہوں دوہزر بارہ سے پولیس والوں نے مجھے زلیل کیا ہے اس پولیس والوں کی وجہ سے کوہستان بھی سکینڈل کی وجہ سے میں نے صرف انصاف کی خاطر لڑکوں کا قتل ہو رہا تھا اس کو بند کرنے کے لئے میں نے وہاں پہ کوشش کی تو پولیس والوں نے وہ قتل چھپا کے اس کے بعد میرے تین بھائی بھی قتل ہوئے اور آج وہاں پہ جو ہے میں اپنی سیکیورٹی کے خاطر سٹی تھانہ اٹوال گیا تھا اپنے صبح یہاں پہ میرے بھائیوں کی کیس کی آخری سماعت ہے اس میں میں نے یہ سوچے کہ وہ میرے مخالفین سارا یہاں پہ آ رہے ہیں مجھے بار بار وہ قتل کرنے کی دمکیاں بھی دے رہے تھے تو میں نے سوچے کہ میں ایک اپلیکیشن ایسے چور صاحب کو دوں تاکہ کہ مجھے سکیورٹی کا بندباس ہو جائے جو ہی میں وہاں پہ گیا تو میرے پاس لائسنس والا پسٹل ہے وہ میں باہر سندری کے پاس چھوڑ کے اندر گیا تو اندر سے مجھے اس نے دوبارہ بلایا ہے کہ بھائی آپ کے پاس پسٹل بھی ہے میں نے کہا جی میرے پاس لائسنس ہے لائسنس والا پسٹل ہے دوبارہ اس نے مجھے کوئی بات کرنے کے بغیر مجھے اس طرح مجھے لاتھوں اور موقع سے اور مشین کے بٹ سے ایسا سے دکوب کیا کہ میرے یہ سر پہ بھی بڑے بڑے ٹھوکر بن چکے ہیں اور یہ میرے کمر میں بھی انہوں نے بہت سخت مارا ہے اور یہ میری حالت دیکھیں کپڑوں کی مجھے وہاں پہ اندالی میں گھسٹ کے ماں سوائے ایک مشتاک نام تھا ماں سوائے مشتاک کے بجائے اس نے مجھے بچائے بھی ہیں اور اس نے مجھے مارا بھی نہیں ہے واجد ایسا جو سمیت سب نے مجھے کلیشنکوف کے بٹ سے اور مکون سے مجھے مار مار کے وہاں پہ میری حالت بہت بری ہے ابھی میں صحیح طریقہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا میرے دل میں بھی درد ہو رہا ہے دماغ میں بھی درد ہو رہا ہے اور اس کے بعد مجھے تیساڑی تین بجے سے مجھے اندر حوالات میں بند کر کے ابھی چھ بجے مجھے چھوڑا ہے چھ بجے بھی مجھے اس طرح چھوڑا ہے کہ آپ ہمیں یہ ریٹن دیں گے کہ یہ مجھ سے بتنیزی ہوئی کہ مجھے معاف کریں اس وجہ سے میں نے آخر ان کو لکھے بھی دیا ہے میرے ساتھ انتہائی نائم صافی ہوئی ہے میں صبح انشاءاللہ ڈی پیو صاحب کے سامنے خود بھی جاؤں گا اور اپنے اپیل بھی کروں گا اور ڈی ای جی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا اور میں ابھی تاریخ ام صاحب کے حکومت میں یہ کیپی کیپولیس سے یہ تواقہ ہی نہیں رکھتا تھا کوستان ویڈیو سکلنڈل اس وقت رنما ہوا جب دوہزار یارہ میں موبائل فون سے بنا ایک ویڈیو کلپ کوستان کے گھر دنوہ کے موبائل سیلفین میں پھیل گیا جس میں پانچ لڑکیں انتالیاں بجا رہی تھی اور دو سکے بھائی ناچ رہے تھے ویڈیو کے بیکراؤن میں مٹی کی دیواروں سے بنا ایک خجرہ نظر آتا ہے علاقہ اس سطح پر ویڈیو منظریاں پر آنے کے بعد پرنٹ ویڈیاں نے ایک جرگے کے حوالے سکانی شاہئے کی جس میں کہا گیا کہ پالس میں ایک مفتی کی سربلائی میں دو سو افراد کا جرگہ ہوا جس میں لڑکیں اور لڑکوں کو جان سے ماننے کا فیصلہ کیا گیا اگلے دن الیکٹرانک مڈیا نے یہ خبر اٹھائی تو دنیا کی نظر بھی اس ویڈیو کے لئے پر پڑھی جس میں بین الاقوامی مڈیا نے بھی نمائن کوری دی جسے بعد ازاں کوستان ویڈیو سکنڈل کا نام دیا گیا مقامی لوگوں کو خیال ساکھ اس کہانی کے پیچے مغربی لابی کر فرما ہے یہ سلسلہ یوں ختم نہ ہوا اور دو سال بعد افضل کوستانی جو اس کیس کے مدیور سکنڈل کے امریکزیں کتاب تھے کہ سکے تین بھائیوں کو ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکیوں والوں نے قتل کیا جس پر اس وقت کے چیف جسس آف پاکستان استخار محمد چودری نے از خود نوٹس لیا جس پر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جن کو موقع ملازہ کر کے چھے روز کے اندر لڑکیاں سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکوم ملا تھا اس طرح نہ ہوامی نیشن پارٹی کے گمت نے زیری پولیس کے زیری افضل کے بھائیوں کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کلایا جن میں ایک او پچیس سال قید اور ایک او پھانسی کی سزا تجویز ہوئی جو بعد ازن رہا ہو گئے سپریم کورٹ کے آس خود نوٹس پر اس وقت کے وزیر داخلہ نے دی آئی جی ہزارہ کمشنر ہزارہ اور زیری انتظامیہ کی پوری ٹیم تحقیل پالس کے گاؤں گدار بیجی پاپسی پر افضلان نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ویڈیو میں ملوث سال لڑکیوں کا کوئی ٹوستراغ نہیں مل سکا اس وقت کے کمشنر ہزارہ نے کہا کہ گاؤں گدار میں کوئی مرد موجود نہیں تھا سب مکعی کی کاشت کو نکلے ہوئے تھے خواتین سے بات نہ ہوا سکی ویڈیو میں نظر آنے والے دو بائیوں بن یاسر اور گل نظر نے اس دوران پولیس کو پیشی دے دی وزیر داخلہ کی رائد پر اس وقت کے ڈی آئی جی ہزارہ ڈاکٹر نعیم جو اس وقت آئی جی خیبر پختن خواہے ہیں اس وقت کے کمشنر ہزارہ خالد خان و مرزئی اس وقت کے ڈی پی او کوئستان عبد الحمید افریری اور اس وقت کے ڈی سی کوئستان حق البادشاہ نے دوبارہ تحصیل پالس کے گاؤں گدار کا دورہ گیا خالد خان و مرزئی نے پٹن میں صافیوں سے گفتتے ہوئے کہا تھا کہ سابق امیدوار سراج خان کی زیرے کی عادت بیج بیلا میں ایک جرگہ جاری تھا جرگے کے تمام افراد نے حلب اٹھایا ہے کہ لڑکیاں زندہ ہیں قتل نہیں ہوئی یہی مومہ چلتا رہا بالآخر سپریم کورٹ کے حکوم کی روشنی میں سماجی کارکون فرزانہ باریکی کی عادت میں مقرر کردہ کمیشن نے گاؤں گدار پالس کا دورہ کیا اس کمیشن میں اس وقت کے وزیر اطلاعات مئی افتخار وہ دیگر لوگ بھی شامل تھے سماجی کارکون فرزانہ باریکی علاوہ دیگر کمیشن ممران نے لڑکیوں کے زندہ ہونے کی تصدیق کی جس پر سپریم کورٹ نے قیس خارج کر دیا تھا مقتول افضل کوہستانی نے کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع گیا اور رڈ پیٹیشن دائر کی جسے ایک بار سپریم کورٹ کے ریجرسٹار نے واپس کر دیا جبکہ دوسری بار منظور کر لی یہ کیس چلتا رہا اس دوران افضل کوہستانی پر گھر جلانے کا کیس بن گیا جس کی وجہ سے وہ کئی معاہ جہل کورٹ کوہستان کی جیل کی سلاحوں کے پیش رہا جیل سے ہی وہ کیس چلاتا رہا یہ گوٹھی ابھی سلجی نہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کئی سماعتوں کے بعد دوبارہ لڑکیوں کو پیش کرنے کا حکم دیا جس پر مقامی پولیج نے اپنی ترتیش مکمل کر کے یہ اعلان کیا کہ لڑکیوں کا ترخی جا چکی ہیں پولیج نے ملزمان نمزد بھی کر دیا جس پر سپریم کورٹ نے فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ادھر عدالت میں کیس کی سماعت جاری ہے آخری سماعت یہ ہے کہ کیس پشاورائی کورٹ اکٹوپارت ریجرسٹی میں جاری اور گزشتہ پیر کے روز ویڈیو سنڈل میں نمزد ملزمان کی ترخواست زمانت کے لیے پشاورائی کورٹ اکٹوپارت بینک پر دو اطراف سے باس مکمل کر کے حکم سنانے کا وقت دیا گیا ہے جس سلسلہ بھی عدالت میں جاری تھا کہ بودھ کی شام افضل کوستانی خود موت کی وادی میں چلے گئے اتنی ساری جدوجہد کے بعد افضل کوستانی کو تحفظ اور انصاف تو نہ ملا بلکہ ان کے مرنے کے بعد پولیس نے افضل کوستانی کے قاتلوں کو پکڑنے کے بجائے ان کے بانجے کو افضل کوستانی قتل کیس میں ملزم بنا دیا وہ بلکل ہمارے بانجے اس کیس میں ملوس بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ افضل کے تحفظ کے لیے چلتا پھرتا رہتا تھا اس کے ساتھ چھ سات دنوں سے یہ ادری تھے دونوں روزانہ افضل کے ساتھ میرے دس پندرہ دفعہ رابطہ ہو رہی ہے کل بھی شام کو اس کے ساتھ میرے رابطہ ہوئی ہے اسی وقت جو وقوع ہوئی ہے میرے بانجے نے مجھے کال کیا لیکن اس کے ساتھ میرے کنفرم بات نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر کتنا ظلم ادھر ہو رہا ہے تھانے میں کافر کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا اتنا خودگی بھی ہمارے ہوئی ہے بندہ بھی ہمارا بن ہے مفرور کدھر ہے یہ پتہ نہیں ہے سمجھے یہ ٹوٹل ایسے چو جو ہے غفور بلکل ان کے ساتھ سازش کر رہا ہے پہلے امتیاز نے بھی اس طرح افضل کو فسایا تھا اس کے بعد اپنے بھائی کے وجہ سے یہ ابھی ہمارا ساتھ خلاک کر رہا ہے فلاش ہم تب نہیں اٹھا رہے ہیں ہمارا ایک بانجے ادھر اندر بن ہے تھانے میں یہ ایسے الزام لگا ہے اس کے اوپر ادھر سے پیسے کھایا ہے کہ کیا کیا ہے تھانے والوں نے یہ پتہ نہیں ہے ابھی تک وہ لڑکا ہمیں نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں ہمارے افعیار نہیں ہوئے افعیار درش ہوئی ہے یہ کونسے قانون ہے ایک بندہ ادھر بازار میں قتل کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو یہی چاہیے کہ افعیار ڈارک ان کو چارج کرنا چاہیے انہوں نے نہیں کیا ابھی تک تو ہمارے ہپیلے حکمت سے ہمیں کوئی تحفظ ان ساتھ حالوں میں افضل کوستانی کو کوستان جیسے علاقے میں سچ کی باری قیمت ہو چکانا پڑی پہلے اسے ہلاقہ بدل ہونا پڑا اس کے تین بھائی قتل کر دیئے گئے اس سچ پر ڈٹا رہا اس کے مقابلے میں جھوٹوں کی ایک فوج تھی قاتل ان کے سر پرست نامنے آدھ روایت پرست اور پولیس کا میکمہ ان سب نے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں جھوٹ پر جھوٹ پولے لیکن افضل کوستانی اپنے سچ سے دست پردار نہ ہوا دو روز قبل ایفٹ آباد کی گامی اڈا کے قریب افضل کو گولیوں سے بون دیا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں سچ کی کوئی گنجاش نہیں ہے نہ ہی اس معاشرے کو سچ کی ضرورت ہے موسیقی